مولانا زاہد الراشدی صاحب تکشیف لائے تھے تو ان سے کچھ دو ایک موضوعات پہ بات ان سے سنی کچھ اپنی عرض کی تو میں چاہتا ہوں کہ وہ جو آج موضوع پہ ان سے کچھ سمجھنے کی کوشش کی تھی وہ آج یہاں رکھا جائے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک مصنوعی سوال پیدا کر کے دین کے ساتھ تعلق کے جو فطری اور لازمی نتائج ہوا کرتے ہیں ان کو کمزور کیا جا رہا ہے مثلا اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ سوال ہمارے یہاں غیر ضروری طور پر بہت اہمیت دے کر اٹھا دیا گیا کہ دین کیا ہے یہ کوئی سوال نہیں ہے دین کیا ہے کا بنا بنایا جواب موجود ہے مطلب اپنے ثبوت کے طور پر اپنے بیسک ٹیکسٹ کے ساتھ اور اس ٹیکسٹ کی جو کہ پہم کے تواتر اور تسلسل کے ساتھ اور اس ٹیکسٹ کی تسکیہ نفس میں جو حیثیت ہے ان تاثیرات کے بھی تسلسل کے ساتھ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دینداری کیا ہے کیونکہ دین کیا ہے کا سوال ریڈکشنیزم پیدا کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے کہ جس کو یہ لوگ جن جن چیزوں کو دین کے احکام اور مطالبات سمجھ کر مان رہے ہیں اور اس پر عمل پہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں تو کسی طرح سے دین کی اس تعبیر کا راستہ روکا جائے جو جدید زندگی کے ماحول میں خلل پیدا کرتی ہے جو جدیدیت سے بنائی ہوئی دنیا میں بلا وجہ کے خطرات میں ہمیں یعنی مسلمانوں کو ڈال دیتی ہے جس میں مثال کے طور پر جو ہمارا پری کلونیل ایرہ تھا مطلب جب ہم غلام نہیں تھے مغرب کے تو اس وقت دین کیا ہے کا سوال جو ہے وہ کبھی نہیں اٹھایا گیا اور اسے کبھی بھی قابل غور نہیں بنایا گیا اس وقت تک کیونکہ مسلمانوں کے پاس پاور تھی مسلمانوں کے پاس طاقت کی موجودگی سے انہیں یہ زمانت اور یہ اعتماد خود حاصل تھا کہ ہم دین کے اجتماعی آلڈر کو چلانے کا سامان رکھتے ہیں اور دین کا اجتماعی نظام اگر کہیں باہر سے متاثر ہو سکتا ہے تو ہم اس بیرونی مداخلت کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس دنیا پر ایسا تصرف رکھتے ہیں جیسا تصرف دین سے متصادم تصورات زندگی رکھنے والوں کو حاصل نہیں ہے مطلب وہ علمی تصرف ہو اخلاقی تصرف ہو سیاسی قوت ہو ہر پہلو سے تو کیونکہ وہ دین کا اجتماعی نظام وہ سمجھ چکے تھے اور جو سمجھے تھے اس کو عمل میں لانے کی صلاحیت اور مواقع بھی رکھتے تھے تو وہاں یہ سوال بے مانی تھا کہ دین کیا ہے وہاں سوال تھا کہ ہم اچھے دیندار کیسے بنیں یعنی دین جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دی گئی ایک دیا گیا جیسے ایک پیوری فائر ہے وہ تذکیہ کرنے والا تو اس کا خارج میں بھی یہ تذکیہ کا کام کرے گا یعنی عالم خلق کو مخلوقات کی دنیا کو انسان کی بنائی ہوئی دنیا کو وہ حق کے تابع رکھے گا تو لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے اپنے اجتماعی نظام کو اپنے ورلڈ ویو کے مطابق چلانے والی قوت لوس کی تو اس وقت سے زیادہ یہ ہونے لگا کہ کیا دین ہمارے غلام رہنے کو قبول کرتا ہے تو اس میں پھر یہ سب مباحث اٹھے کہ دین کیا ہے ہمارے اہد غلامی میں تو اس میں پہلا جواب جو دیا گیا وہ یہ کہ دین یہ ہے کہ ہم اپنی اپنی آخرت کے فکر کریں اور اپنے اپنے کو جہنم سے بچائیں اور جنت کا مستعق بنائیں اور جو فرائض انپرادی نوعیت کے ہیں یا خاندانی نوعیت کے ہیں ان کو ادا کرنے میں کوتا ہی نہ کریں تو یہ جیسے اجتماعیت کا تصور رائی اور رائیت کے اصول پہ ہو گیا کہ باپ ہے تو وہ اپنے گھر کو دیکھے کہ یہ لوگ سب اللہ کے فرما بردار ہیں یا نہیں اتنا دیکھنے کے بعد اس کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے لیکن جب وہ غلامی کا شکنجہ وہ ہمارے جو دینی ذہن کو بھی جکڑنے لگا کیونکہ جو غلام بنانے والی قوتیں تھیں ان کو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے دین سے تھا مطلب اور چیزیں ان کے لیے مشکل نہیں تھیں قابو میں کرنی تو اس اثر سے پھر دو رویے پیدا ہوئے یعنی جب استعمار کے غلبے کو مکمل ہونے میں کامیابیاں حاصل ہونی شروع ہو گئیں اور انگریزوں نے اپنے لیے تہذیبی پسندیدگی مسلمانوں میں پیدا کر دی اور سرسید ایسے لوگوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایک تہذیبی ذہنی اور علمی کمتری کا احساس دلانے میں کامیاب ہو گئے اور پھر اس کمتری کی وجہ ایک انسیڈ اور انڈیپائنڈ وجہ جو ہے وہ دین اور دین کی تعلیم کو بنایا گیا تو دین کو ہمارے زوال کا سبب بنا کر مغربی تہذیب کو ہمارے مستقبل کا آئیڈیل بنا کر جو پیش کرنے والی قوتیں ہمارے یہاں اٹھیں وہ گویا غلامی کو بالکل نقطہ آخر تک پہنچانے والی قوتیں تھیں اور جس کا نتیجہ ہم آج بھگت رہیں تو کچھ لوگ جو اہلِ دین میں سے تھے انہوں نے یہ بھاپ لیا کہ یہ باہر کی غلامی کو اندر کی غلامی میں بھی بدلہ جا رہا ہے یعنی کہ آفاقی سطح پہ ہم غلام ہیں یا کمزور ہیں مغلوب ہیں تو جس نے ہمیں باہر کی دنیا میں مغلوب کر رکھا ہے اور اپنا دستنگر بنانے میں کامیابی حاصل کر رکھی ہے یہ جو ہمارے یہاں سے سرسید تحریک کی قسم کی جو تحریکیں پیدا ہوئیں یہ اس غلبے کو ہمارے اندر کی دنیا پر بھی نافذ کر رہی ہیں یعنی ہم نفسیاتی طور پر مزاجی طور پر تہذیبی شعور کے حوالے سے ہم مکمل طور پر مغرب کے سپرد ہونا چاہتے ہیں پوری آمادگی کے ساتھ کیونکہ باہر کی غلامی پھر بھی ریزسٹنس کو برقرار رکھتی ہے لیکن وہی غلامی اندر بھی چھا جائے تو پھر ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے پھر آمادگی شروع ہو جاتی ہے تو جب یہ تحریکیں اپنے فوری نتائج مرتب کرنے لگیں تو پھر کچھ لوگ اٹھے حضرت شیخ الہند کی طرح اور کچھ اور حضرات کی طرح جنہوں نے کہا کہ دین صرف باطنی دنیا کا نظام چلانے والا ہدایت نامہ نہیں ہے دین اللہ کا قول ہے یعنی دین کی پوری ساخت جو اگر آپ بیانات کی اسناف سمجھتے ہوں تو دین کی پوری ساخت حکم کی ہے کیونکہ وہ کلام اتنی بڑی ہستی کا ہے نا تو جو ہر لحاظ سے ہر ایک سے بڑی ہستی ہو اور پھر اس کی بات بائنڈنگ ہو سب کے لیے تو اس کے جملوں کی ساخت فقروں کی ساخت جو ہے وہ ہو جاتی ہے جیجمنٹ جیسی حکم جیسی آرڈر جیسی اور اللہ کی ہر بات کو آرڈر جیسے جیسی دھمک کے ساتھ قبول کرنا پڑتا ہے اس کے بعد اس کی سانوی نو طے ہوتی ہے کہ یہ عقائد ہیں یہ مستحبات ہیں یہ واجبات ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس پہ جیسے حضرت شیخ الہند کا بہت زبردست ایک فقرہ ہے کہ انسان اگر خود کو فرد کی اکائی تک محدود کر لے گا یعنی فرد اگر انسان کا کل مظہر بن جائے گا تو اس دن انسان ختم ہو جائے گا کیونکہ انسان اجتماعی وجود ہے اور اس کی انفرادیت کی تمام صورتیں جو ہیں وہ اس کے انفرادی وجود میں ایک بہتر کردار ادا کرنے کے لیے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ آپ خود سوچیں کہ ایک مخلوق ہے جس اللہ نے شعور دے کر گناہ ثواب خیر و شر وغیرہ کا شعور دے کر مکلق بنایا یعنی اسے اپنی آزمائش کے لائق بنا دیا کہ میں تمہیں آزماؤں گا اور پھر سزا جزا ہوگی تو یہ تو بہت بڑا اعتماد ہے نا ایک مخلوق پہ اس مخلوق کو آپ کیسے یہ کہ سکتے ہیں کہ دین اجتماعی نہیں ہے مطلب شعور کسے کہتے ہیں شعور کہتے ہیں سینس آف ادرنیس کو ہیوانی شعور ہوتا ہے انفرادی مطلب اب تو ماشاءاللہ سب بہت پڑھے لکھے ہیں سینس آف ادر یعنی دوسرا ہے اور میری ہی طرح حقیقی ہے یا دوسرا ہے وہ نہ صرف یہ کہ حقیقی ہے بلکہ اس کا ہونا میرے ہونے کی وجہ ہے تو یہ شعور کا فطری انداز ہے ورکنگ کا تو جہا جو شعور جو ہے وہ دوسرے پر اپنے وجود کو منحصر قرار دے کر پھر حرکت میں آتا ہے تو وہ اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس شعور کے حامل نو اسپیشی جو ہے اس کا جو بنیادی یونٹ ہے وہ فرد ہے بلکل نہیں ہے اس کا بنیادی یونٹ نقطے کی طرح نہیں ہے دائرے کی طرح ہے پھر فرد ایک پروڈکٹیو نقطہ بن کر اس دائرے کی تعمیر میں صرف ہو جاتا ہے یہ مطلب یہ ایک وہ مذہبی بات نہیں ہے نفسیاتی بات ہے سوشالوجی کی دلیل سے یہ بات ٹھیک ہے فلسفے کی دلیل سے ٹھیک ہے حتیٰ کہ انسان کو پہچاننے کے لیے اب تک کا جو قابل اعتبار علم ہے نفسیات کی روح سے درست ہے کیونکہ نفسیات میں جنہوں نے پڑھی ہو وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک تصور ہے جو آج تک نہیں بدلا یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھیں یہ بتائیں گے وہ تصور یہ ہے کہ جو شخص بھی انفرادیت کو اپنا دائرے ہستی سمجھ لیتا ہے یعنی جو آدمی آئی ایم نس کو اپنا پورا دائرہ وجود بنا لیتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے وہ ڈپریسڈ ہو جاتا ہے وہ انٹرو ورٹ ہو جاتا ہے منفی معنوں میں کہ ایک آدمی اپنے اندر دیکھتا رہے اور اس طرح دیکھتا رہے کہ میرے اندر کی دنیا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے بس یہی کافی ہے اور اللہ سے تعلق کے جو بھی نتائج ہیں وہ میرے اندر کی دنیا ہی پر مرتب ہوں گے مجھے یہ ڈیوٹی نہیں دی گئی کہ میں اللہ سے پہنچنے والی ہدایت کے نتیجے میں میرے باطن کو منور کر دینے والی روشنی کا رخ باہر کروں تو یہ بلکل غیر انسانی اور غیر فطری بات ہے ہر آدمی اپنی انفرادیت کو نسار کرتا ہے کسی آرڈر میں برنہ اگر اس کی انفرادیت استماعیت والا پوٹنشیل نہیں رکھتی تو وہ مریض ہے واضح ہے یہ بات تو یہاں سے میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ تھوڑا سا ڈر بھی لگا ہے وہ ہمارے استاد آئے ہیں لیکن بارال وہ دو باتیں ہیں اور ان پر اصرار کرنا ہے ایک بات تو یہ کہ ہمیں ہدایت کا مخاطب اور مستحق اور مکلف بننے کے لیے انسان ہونے کی لازمی ضرورت ہے نا یعنی اللہ جس کو مخاطب کر رہا ہے وہ انسان ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ انسان کو اس کی کس وحدت کے ساتھ اس کی کس کلیت کے ساتھ مخاطب فرما رہا ہے یعنی کلیت یا وحدت اس کو کہتے ہیں جس میں سب انسان آ جائیں سما جائیں تو وہ کلیت فرد نہیں ہے وہ کلیت آلڈر ہے استعمائی آلڈر یا یوں کہیں کہ انسانیت ہے آپ سمجھیں اللہ کا مخاطب ایک وہ نو ہے جس کا بیسک سبسٹنس انسانیت ہے انفرادیت نہیں ہے انفرادیت نے ہمیشہ نیگٹیف کردار ادا کیا ہے ایک تو یہ کہ وہ استعمائی اس کا ہر فرد اجتماعی وجود کا ایک یونٹ ہے اور اسی کا شعور رکھتا ہے اور اسی شعور کی روشنی میں اپنے ذاتی اور انفرادی مفادات بھی حاصل کرتا ہے اور اپنے فرد ہونے کے تصور کو ہمیشہ ریلیٹیف رکھتا ہے کبھی ایپسلیوٹ نہیں بننے دیتا مطلب میرے صرف میں ہوں صرف میں ہوں یا میں فرد ہوں اور میں پوری انسانیت کا مہور ہوں تو یہ لغو خیال ہے یہ پاگلپن ہے اور یہ اللہ نے انسانوں کو جس طرح کے نظام تعلق میں رہنا سکھایا ہے فطرت میں اور جس طرح رہنے کی تعلیم دی ہے ہدایت کے چینل سے تو وہ ہی یہ بتاتا ہے کہ اللہ نوئے انسانی کو فرض کیا سیغہ واحد میں خطاب کرتا ہے مطلب مجموعی خطاب یہ ہے یعنی اللہ کا کلام یہ بتانے کے لیے بداہتا یعنی سیلف ایویڈنٹلی کافی ہے کہ یہ پورے انسانوں کی ایک وحدت کو کلام مخاطب اصلی وہ ہے اس کے بعد یہ ہے کہ پھر موقع و موقع وہ کسی فرض کو مخاطب کر لیتا ہے اسی دائرے کے اندر ایک یہ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ شریعت یعنی قانون کا کوئی تصور نہیں ہے اجتماعیت کے بغیر شریعت کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ ایک اجتماعی آرڈر بنائیں گے اور مجموعی حیثیت سے اللہ کے احکام پر عمل کریں گے اور اس میں ایک قاضی بھی ہوگا جو فوری فیصلہ کرے گا کہ کون صحیح کون غلط تو قانون کبھی انفرادیت فرد اساس نہیں ہوتا یہ ہر آدمی جانتا ہے تو اس دنیاوی زندگی میں خیر پر رہنے یا حرام سے بچنے اور حلال پر کاربند رہنے کی جو سب سے بڑی ایک مسلسل ضرورت ہے کہ حلال سے بچوں اور حرام سے آرے حرام سے بچوں اور حلال میں رہوں تو یہ سارا تصور اجتماعی آرڈر میں بامانی ہے یہ اس میں کہیں فرد ورد نہیں ہے تو اسی طرح دوسرا جو ہے جس سے اس رائے کا میری نظر میں بطلان ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا قول ہے دین کیا ہے اللہ کا قول ہے اللہ کون ہے جو سب کا حاکم ہے سب کا مالک ہے سب کا خالق ہے اور سب کا معبود ہے مطلب اسے ایسا ہونا چاہیے اس اللہ کا جو بھی قول ہوگا اس کا ایسسنس آف میننگ یعنی اس کا مادے معنویت جو مفاہیم کی تبدیلی کی صورت میں بھی لفظوں میں مفترک رہتا ہے اسے کہتے ہیں مادے معنویت وہ غلبہ ہے یہ خدائے غالب کا کلام ہے اور اس کلام کا جو بلکل جو اس کی ماہیت ہے وہ حکم کی طرح ہے اس کا تقاضہ اپنے تمام دائروں میں غالب رہنے کا ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے ناچیز لوگوں سے اور امتحان میں ڈالے گئے لوگوں سے تو یہ غلبے کا جو جوہرِ معنویت ہے جو قرآن میں ہر جگہ محسوس ہوتا ہے ہر ہر جگہ پہ جو یہ محسوس نہیں کرتا میرے خیال میں وہ قرآن خانی کا عدب نہیں پورا کرتا تو یہ ہر ہر جگہ ہے کہ میں نے یہ کہا بس کافی اللہ چاہتا ہے اس کی ہی آواز میرے اندر بھی گونجے اور میری دنیا میں بھی بھرے تو اگر میں دین کو صرف انفرادی معاملہ قرار دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دین کو اس کے جوہرِ معنویت سے منقطع کر رہا ہوں اللہ کے تصور کو محدود کر رہا ہوں یعنی اللہ کیا ہے کہ جواب کو درست نہیں دے رہا اور بندہ اور انسان کیا ہے اس میں بھی میں کم جاننے کا مظاہرہ کر رہا ہوں تو یہ سارا جو سیاق و سباق ہے کہ انسان یہ بندہ یہ خالق یہ معبود یہ حاکم یہ حادی یہ تو یہ سارا جو آپ سرکل بنائیں گے یہ سرکل یونیورسیلٹی رکھتا ہوگا ہے انڈیویجویلٹی نہیں مطلب یہ ایسا ہے کہ اس میں میں اگر اپنے آپ کو پوری طرح سوار بھی لوں اپنے ذوق کے اور فہم کے مطابق اور میرا گھر بگڑا ہوا ہو تو میرا یہ سب کچھ جو ہے یہ جو ڈیکوریشن میرے باطن کی ہوگی یہ شیطان نے کی ہوگی اور اگر میں اپنی اجتماعی قوہ کو اپنے اجتماعی پوٹنشیل کو اپنے دین کے لیے استعمال نہیں کروں گا یعنی خود کو مغلوب کر کے اللہ کے غلبے کا ایک اورگینک مظہر نہیں بنوں گا تو میں نے دین کے ساتھ مذاق کیا ہے میں اللہ کو جانتا ہی نہیں ہوں تو ایک تو یہ دو باتیں یہ ہیں تو اس کی روشنی میں مطلب ان دو باتوں کی بنیاد پر ایک بات ارس کر رہا ہوں کہ مسئلہ دین کیا ہے یہ نہیں ہے یہ پوسٹ کولونی الیرہ کولونی الیرہ کے مسائل ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ دینداری کیا ہے دین کیا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں کہا ہمارے لوگوں نے تو تحقیق نہیں کی نا سلف نے بھئی دین بس یہ ہے یہ قرآن شریف ہے اس میں توڑا بہت گنتی میں اختلاف ہو گیا تو ہو گیا لیکن بس ہے دین یہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں دین سبوتی کی انوینٹری بناوں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جتنا دین بھی ہم پر ثابت ہے اور سبی کا اجماع ہے اس پر اس دین کے ساتھ میں نے تعلق کی شرطیں تقاضے اور آداب پورے کرنے میں کہاں تک کامیابی آسل کی ہے اس کو کہتے ہیں دینداری یعنی کنٹینمنٹ آف دین دین کو جذب کرنا دین کو انٹرنلائز کرنا تشکیہ نفس کس کو کہتے ہیں دین کو انٹرنلائز کرنا ایک غلبے کی قوت رکھتے ہوئے یعنی دین کو ایک آلڈر کی شکل میں اپنے باطن میں جذب کرنا تاکہ یہ نفس کی امارگی کو اپنے شکوہ اور اپنے تحکم سے دبائے واضح ہے نا تو اس سوال کا سامنا کریں یہ کوئی سکالرلی دین نہیں ہے اس طرح سے کہ وہ کرو یہ کرو اس سوال کا ہر شخص کو جواب دینا ہے کہ میں تم سمجھتے ہو کہ دینداری کیا ہے مثال تو کوئی کہتے دینداری ہے متقی بن جانا مخلص بندہ سب صحیح جوابات ہوں گے لیکن یہ کہ مجموعی جواب کیا ہے بھئی تقوی بھی ظاہر ہے کہ دینداری کی اساس ہے اخلاص بھی ہے وہ یہ ہے کہ میرے میرے اندر ہدایت اس قوت اور اس سچائی اور اس گہرائی کے ساتھ انٹرنلائز ہو جائے کہ وہ انسان جیسے جنم لے جس کے ہاتھ میں تاریخ کی لگام ہوتی ہے جو تاریخ سے مغلوب نہیں ہوتا ہے سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے اللہ سے تعلق میں وہ تاریخ ہے تو جب میں نے دین کو اس کے غلبے کے ایسنس کے ساتھ اپنے اندر جذب کیا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کی قوت وجود اس کے باہر کی دنیا کو متاثر نہ کرے یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ غیر پتری ہے مثال طور پر کہ میں اللہ سے محبت کرنے لگوں تو یہ غیر ممکن ہے کہ میرے ساتھ والوں میں وہ محبت یا تو منتقل نہ ہو یا قابل قدر نہ بنے یا شرط تعلق نہ بنے یعنی کہ تمہیں نہیں ہے تو میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ سمجھے نا جیسا ہمارے سلف کا رویہ تھا پورا زندگی کا تو انسان اپنے وجود کی سچی قوتوں اور اپنے بیسک شعور کے حقیقی آئیڈیلز کو اگر مانے ماننے کی طرح اور اگر اپنے اندر جذب کرے جذب کر لینے کی طرح تو تاریخ اس کی باندی ہے تاریخ اس کی لونڈی ہے کوئی بھی آپ دیکھیں نا جن لوگوں نے بھی تاریخ میں اپنی اجتماعیت کو برقرار رکھنے والی قوت نظریاتی قوت پیدا کر کے دکھائی ہے تو تاریخ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی وہ چاہے حق پر ہوں چاہے باطل پر ہوں کیونکہ انسان اتنا مضبوط بہرحال ہے کہ یہ جس چیز کے لیے خود کو نصار کر دینے پر خوشی کے ساتھ آمادہ رہے اس چیز کو تاریخ کی گرم ہوا چھو بھی نہیں سکتی تو اب انسان کے اس کردار کی بازیافت جو تاریخ میں بار بار ہو چکی ہے یہ کوئی آئیلیالیزم نہیں ہے تو اپنی بندگی کو اس انسان کی تعمیر میں صرف کرنا کہ جو ہر مضاہمت کو فیز کر لے انفرادی سطح پر بھی اور استعمائی آرڈر میں بھی اگر استعمائی آرڈر محفوظ نہیں ہے تو انفرادی اصلاح ناممکن ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی وہ کورے کرکٹ میں اپنے بیٹھنے کی جگہ نکال کے اس کورے کرکٹ کو گلزار بنا دیں ممکن ہی نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف کچھ روایتیں ملتی ہیں کہ باطل پہ راضی ہو جانا ہے یا اس طرح کی روایتیں ہیں کہ ان کے نیک لوگوں کو بھی عذاب دو تو ایک تو یہ کہ جو پرائمری شرط ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ سب کو اللہ کے لئے ہم سب کو اس شرط پہ پورا اترنا ہے اور ہم سب کے اندر اللہ نے اس شرط کو پورا کرنے کی پوری قابلیت دی ہے کمی بیشی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ کہنے میں سچا ہو سکوں کہ یا اللہ میں آپ کا یا اللہ آپ کے سوا ہے کون میرا اب یہ چاہے عقلی مسلمے کے طور پر ہو ارادی فیصلے کے طور پر ہو چاہے قلبی جذبے کی حسیت ہو اللہ یہ سب عطا فرمائے تو جب تک تعلق باللہ کے معروف آداب اور اس کے معروف مطالبات میری ذات کی حد تک پورے ہو کر مجھ سے چھلک کر میرے گھر اور میرے دوستوں کو متاثر نہیں کر رہے تو میں نے گویا دیندار ہونے کے بہت ہی لازمی تقاضوں کو نظر انداز کیا ہوا ہے ایک یہ اور دوسرا یہ کہ یہ ممکن یہ جیسے یہ کہنا کہ دین انفرادی مسئلہ ہے فرض کا مسئلہ ہے یہ سیکلرزم کا دیا ہوا سلوگن ہے سیکلرزم کی پیدائش اس سلوگن سے ہوئی ہے کہ بھئی ہم کب کہتے ہیں کہ تم عیسائی یہودی نہ رہو شوق سے رہو لیکن اپنے ایمان عقیدے اور شریعت وغیرہ کو اپنے تک رکھو مطلب اس نظام میں حارج نہ ہونے دو تو بہت اچھا ہے جو چاہے کرو بدھ پوچھنا چاہے بدھ پوچھو مواہد بن کے رہنا چاہو مواہد بن کے رہو لینا اپنے گھر میں اور اپنے اندر اندر تو یہ سیکلرزم کی بائیبل کی بسم اللہ ہے مطلب پورا سیکلرزم اس فقرے سے پیدا ہوا ہے اس مطالبے سے کہ دین فرد کا اپنا مسئلہ ہے لیکن یہ اسے اپنے تک رکھنا ہوگا کسی کو بھی اپنے خدا کی بنائی ہوئی شریعت کے مطابق بنانے دیکھنے یا اس کو سزا دینے یا انعام دینے کا حق نہیں ہے یعنی خدا معتل ہو جائے یہ سیکلرزم کا مقصود اعلانیہ مقصود اور پھر خدا کے معتل ہونے کے لیے لازم ہے کہ خدا کو فرد کا اپنا مسئلہ بنا دیا جائے تو خود بخود معتل ہو جائے گا کبھی دنیا میں کوئی حق کوئی حقیقت ایسی ہوئی ہے جس نے اجتماعی دائرہ نہ پیدا کیا اجتماعی تسلیم کا دائرہ ان فرد کی بنیاد پہ تو کوئی حقیقت اپنے حقیقی ہونے کو ثابت نہیں کر سکتی جب تک کہ میرے شعور کی اجتماعی حیت میں وہ حقیقت نہ ہو اور میرے وجود کے مجموعی حال میں اسے مرکزیت حاصل نہ ہو تو ایسا اللہ کوئی اتنا چھوٹا ہے کہ میرے پیٹ میں سما جائے گا مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ سے میرا تعلق ہے تو میں اس تعلق میں اپنے کو دیکھوں کہ بس مجھے اللہ کو اپنے تک رکھنا ہے تو یہ کیسے ممتن ہے اور یہ اللہ کون سا ہوگا پھر یہ کہ دوسری پہچان کہ یہ دین فارق بن کے رہنا چاہتا ہے فرقان بن کے فارق نہیں فرقان بن کے کہ حق اور باطل صحیح غلط خیر شر یعنی جن کا بھی تعلق آخرت سے ہے جن اقدار کا ان کو ہما وقت دنیا میں پریزنٹ رکھے غلبے کے ساتھ اور اس کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پریزنس میں اور غلبے کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں ورنہ کہاں کا ماننا ہوا آپ سمجھ جائے نا تو ہمیں اس بات سے جن لوگوں میں علمی استعداد ہے انہیں اس پہ غور کرنا چاہیے اس پہ مجھے موقع ملے گا تو میں نقد کروں گا لیکن یہ کہ جو لوگ ہیں اس بات سے مطلب خاصہ نقصان پہنچے گا دینداری کو اور وہ بھئے اب میری لڑکی کچھ بھی پہنکے گھومے میرا لڑکا جا کے الہاد کی والوں کے پاس بیٹھنے لگے تو میں اس کو پر جبر کرنے کا حق رکھتا ہوں جیسے ان لوگوں سے کہو نا کہ یہ ذرا آئینسٹائن کے خلاف کسی فیزکس کے پروپیسر کا بیٹا ذرا بول کے دیکھے تو وہ اس کو ڈانٹ کے کہے گا کہ جاہلانہ باتیں مت کرو آپ بیسٹ میں جا کر وہ یہودیوں والے واقعے کا انکار کر کے دیکھ لیجئے تو آپ کو نوکری نہیں مل سکے گی اور جیل بھی ہو جائے گی تو ایسا نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں کیونکہ ہر ورلڈ ویو اپنا ایک ڈوز اینڈ ڈونٹس کا نظام رکھتا ہے جو بے لچک ہوتا ہے تو ہمارے یہاں جو وہ نظام ہے تعلق میں اس کا عنوان ہے الْخُبُّ لِلَّهِ وَالْبُغْضُ لِلَّهِ تو اگر ہم اپنی نفسیاتی کنڈیشننگ سے یہ بنیادی مطالبہ پورا کرنے پر سنجیدہ نہیں ہیں تو ہم رسمی مسلمان ہیں زبانی کلامی مسلمان ہیں اور اسی طرح ہم اگر اللہ نے ہمیں ہدایت عطا کر دی ہے تو ہم انسانوں کے ساتھ فطری خیرخواہی کی بنیاد پر اس دنیا میں نصیب ہو سکنے والی اس سب سے بڑی نعمت اور دولت کو تقسیم کرنے کی مجنونانہ کوشش نہیں کرتے تو ہم نے اس کی قدر ہی نہیں کی ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے تو پہلی بات بھائی آج یہ کرنی تھی کہ ذہنی پستی سے بچو یہ اس وقت دین کی سب اس سے بڑی دشمن ہیں کہ اس دین کے ماننے والے کند ذہن زیادہ ہیں تو کوئی بھی بات یہ نہیں سمجھ پاتے وضائے تو کھٹ 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 اس طرح آ جائے یہ ان کی نظر میں پورا جو زبان بس اتنی ہونی چاہیے جتنی دادی اپنے پوتے کو خط لکھنے میں استعمال کر دیا تو اس کند ذہنی کا علاج کرو اور ہم اب باقی دنیا کے لیے مثال ہیں کہ کند ذہن لوگ بلکل غیر تخلیقی لوگ یہ ہوتے ہیں مسلمان تو اس سے نکالو خود کو تھوڑی محنت ذرا کرو نا کہ اللہ اب اپنے دماغ کی تمام حرکت کو اس پہ مرکوز کرو کہ اللہ کتنا بڑا ہوگا اللہ کتنا مہربان ہوگا تو تھوڑی دیر میں اس پستی کا رکاوٹ ہونا ثابت ہو جائے گا یعنی جو ہمارا موجودہ ذہن ہے یہ اللہ کے ساتھ تعلق میں بھی کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا یہ دنیا کے ساتھ تعلق میں بھی بانج سمجھنے میں بھی ناقص العقل مظلہ آپ دیکھیں کتنے علماء ہیں جو اللہ کے نام کو ایسے بیان کریں کہ لگے کہ ہم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں وہ لغت لیا وہ لیا کام نکال دیا تو یہ جو دینداری ہے یہ دینداری بس ایک فقرہ کہنے میں آپ سچے ہو جائیں تو آپ دیندار ہیں وہ جو میں نے ارز کیا کہ یا اللہ میں آپ کا ہوں باقی سب قصے کہانیاں ہیں باقی سب کا کوئی دینی کی وقت نہیں ہے اس حال تک خود کو پہنچ بغیر اور اللہ سے اس کی صداقت کی سند پائے بغیر اب اس کے بعد جو بھی اختلاف اتفاق ہے وہ آدمی کرتا رہے لیکن پہلے اس بنیاد پہ تو خود کو قائم کرے نا تو اس میں ذرا سا توجہ کرنی چاہیے ہم لوگ کو کہ ایک تو ہم خود اور ہمارا یہ اگر ہمارا یہ دعویٰ صحیح ہو اللہ کرے صحیح ہو کہ ہم اللہ کے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پھر ہم کہیں کہ بس میں نے اپنی دینی ذمہ داری پوری کر دی میں یہ کہنے میں سچا ہوں یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ اللہ کا انکار ہے یہ اللہ ہے وہ قرآن کا مصنف اللہ نہیں ہے تو ان باتوں کو اہمیت دینی چاہیے اور ذہن اپنا تیز کیجئے دنیاوی علوم میں ذہن کی آماجگاہ دنیا ہے جہاں علم کی غلطی نقصان نہ پہنچائے آخرت میں تو دنیا کو سمجھنے میں اس میں دماغ لڑائیے وہاں تو کیا وہاں تسلیم ہے اپنے آپ کو فیدہ کرنا ہے اور اس شرمندگی سے بچنا ہے کہ یار اللہ کو ماننے کا کوئی حق تو ہم نے عدا کیا ہی نہیں تو اگلی مرتبہ انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ قرآن اگر ٹیکسٹ ہے متن ہے تو اس کے ریڈنگ پرنسپلز کیا ہوں گے اس سے معنی اغذ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مذہبی لٹریچر میں اس پہ غور نہیں کیا گیا موجودہ جو لٹریچر ہیں تو اب انشاءاللہ اس طرح کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر کچھ یکسوی پیدا ہو ہر مرس کا علاج ہے اللہ کی طرف یکسوی پیدا کرو تو وہ اس طرف توجہ ہی نہیں ہے کوئی اللہ کی طرف یکسو رہو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے جد ہیں ان کے طریقے اور وہ یکسوی دائرے کی طرح ہوتی ہے پوائنٹ کی طرح نہیں یعنی اس یکسوی میں آپ فائل نہیں ہوتے اس یکسوی میں آپ جیسے وہ حدف ہوتے ہیں بس اللہ نصیب فرمائے